دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید کھیمتی ویڈیوز ملتے رہیں اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسلم شریف کے روایت میں من توضع فا احسن الوضع کہ جس آدمی نے وضع کیا اور اچھے طریقے سے وضع کیا تو خرجت خطایاہ من جسد ہی کہ اس کے اس وضع کرنے کے وجہ سے اس کے جسم سے سارے گناہ نکل جاتے ہیں اور یہاں تک آگے حدیث کے لفاظ ہیں یہاں تک کہ جو ناخن کے نیچے جو یہ ناخن ہے ان ناخنوں کے نیچے کی جو جگہ ہے یہاں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں کتنی بڑی فضیلت ہے وضع اور یہاں تک کہ فرمایا کہ جب آخری پانے کا کترہ جو ہے وہ نکلتا ہے تو اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں تو بہت بڑی فضیلت ہے وضع کی وضع کرنے سے آدمی کو ہر وقت جو ہے مسلمان کو باک رہنا چاہیے پاکیزگی کو افتیار کرنا چاہیے پاکی کا احتمام کرنا چاہیے پاکی اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے دین اسلام کا ایک شعار ہے دین اسلام نے پاکی کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی ہے اور پاک رہنے والوں کی تعریفیں بیان کی ہے اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین بھی پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے ان سے محبت کرتا ہے تو پاک رہنا چاہیے مسلمان کو پاکی کا احتمام کرنا چاہیے اور خصوصا ہم جو مسلمان لوگ ہیں کیونکہ ہمارا دین ہی پاکی کا نام ہے اور ہمارے دین کے اندر پاکی کا بہت زیادہ احتمام کرنے کے لئے کہا گیا ہے تو اور اس کے لئے عجر بھی ہے اس کے لئے فضیلتیں بھی ہیں آپ دیکھو کہ وضوح کرنے سے کتنی بڑی فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس حوایت میں فرمایا کہ خارجت خطایاہ من جسد یعنی پورے جسم سے اس کے جو ہے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں گناہ نکل جاتے ہیں تو ہمیں بھی اس جیس کا احتمام کرنا چاہیے پاکی کا پاک رہنے کا وضوح کا وضوح کے طریقے کو سکھنا چاہیے